اسلام علیکم میں ہوں راوف کلاس اور آپ کو سامنے نئے ویلہ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے دوستوں کو کہنا تھا جنہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو نئے دوست آتے ہیں زیادہ تر تو وہ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں دو تین بڑی اس وقت یہ ڈیویلمنٹس جو ہیں نا وہ اکٹھے ہو رہی ہیں اور اس میں فیصلے ہونے پر کسی ہفتے جو ہیں چاند مین فیصلے جو یہ متوقع ہیں سب سے بڑا جو ہے جس پر سب کی آنکھیں لگی ہوئیں کہ یہ پیٹی آئی کے ڈیٹینج یا اس وقت وہ سزا جو بھگت رہے ہیں چیئرمین جو ہے عمران خان صاحب ان کی پیٹیشن جو ہے جس کیس میں ان کو سزا دی گئی ہے تین سال کی جرمانے وغیرہ لگائے گئے ہیں تو وہ ٹیک اپ ہو رہی ہے عدالت میں ٹیک اپ کی جا رہی ہے اور اس پہ بہت سارے وکیل جو ہیں یہ توقع کیے بیٹھے ہیں کہ اس میں یہ جو اتنی بڑی سزا نہیں ہے چھوٹے سی سزا ہے تین سال ہے کچھ یہ جرمان ہے اگر سزا ہو بھی جائے تو جب تک اپیل کا رائٹ آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو بیل مل سکتی ہے دوبارہ سے وہ آئیں گے زمان پارک میں بیٹھیں گے دوبارہ سے سیاسی سرگرمیاں وہی ان کی تقریر ہیں وہی ان کے سپیس پہ یوٹیوب ٹوٹر وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائیں گے وہ خان صاحب جو ہے یہ اس وقت ان کی بلکہ پارٹی لیڈرشپ جتنی بھی ہے ان کی وہ آنکھیں لگا کر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے اپنے فالورز ہیں ان کی فین فالنگ ہے جو بھی ہیں ویل ویشر دوست ہیں دشمن دونوں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیس اگست کو کیس آ رہا ہے تو خان صاحب کے حوالے سے عدالتوں کا کیا رویہ رہتا ہے اور کیا واقعی عدالتیں ان کو ریلیف دیں گی جیسے ماضی میں دیتی رہی ہیں یا خان صاحب جو ہیں پورے تین سال اپنے سزا جو ہے وہ بھکتنے کے بعد وہاں سے نکلیں گے وہاں سے جیل سے نکلیں گے جو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اس پہ بہت سارے اس وقت مخبریں بھی آ رہی ہیں کنفلیٹنگ سٹوریز بھی آ رہی ہیں جس میں بعض میں بتایا جاتے ہیں کہ خان صاحب کو وہاں پہ انہیں سہولتیں نہیں ہیں ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نکلیا جا رہا ان کی وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے ہیں جو اس کے بعد ان کے جو مطلب ہے واش روم بات روم یا دیگر چیزیں ہیں جو تو ان کو پوری پراپر طریقے سے ایک فارمر پرمیسٹر کو جو شانے شان ہونا چاہیے تھا وہ فسیلٹیز ان کو نہیں دی جا رہی مطلب یہ ہے کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور ان کو سزا دی جا رہی فار سٹینڈنگ اگینس پارفول پیپل جو ان کا بیانی ہے سامنے آ رہا ہے اس کے اگینسٹ ایک اور بھی آ رہا ہے وہاں پر کہ نئی جناب کے خان صاحب جو ان کو جیل مینول سے ہٹ کر بہت ساری فسیلٹیز جو انہا دی جا رہی ہیں جو جیل مینول میں اس طرح کے قیدی کو یا جس کو سنٹینس ہوئی ہو وہ نہیں دی جاتی جب وہ ناشتہ ان کو ٹائم سوٹ کرتا ہے اس پہ دیا جاتا ہے واق کرنے کی اجازت ہے اگرچہ خان صاحب کی طرف سے یہ آتا ہے کہ نئی جناب کہ مجھے اپنی فیملی یا ان لوگوں سے ملنے کے اس طرح کی ایک فری اجازت نہیں ہے یا مجھے منیٹرنگ کی جا رہے ہیں بیگ برادر is watching اب یہ بیگ برادر کاؤں ہے کیا لائیو کہیں پہ کوئی اور جگہوں پہ فیڈ جا رہی ہے چوبیس گھنٹے کسی اور جگہ پر بیٹھ کے جو خان صاحب وہاں پہ جو بھی اس وقت ان کی دن کیسے گزارتے ہیں رات کیسے گزارتے ہیں سونا اٹھنا جاگنا کیا ساری چیزیں منیٹر کی جا رہی ہیں اگرچہ اس کے کہیں سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ منیٹر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کہ ان حالات میں جب اس طرح کا کوئی ہائی پروفائل پریزنر ہو تو وہ اس میں دیسپیریشن میں ڈپریشن میں فرسٹیشن میں اپنے آپ کو خدا نخصہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا سکتے لہٰذا سی سی ٹی وی کیمرے چوبیس گھنٹے کی ڈیوٹی ایکٹیو وہاں پہ لوگوں کا مجود رہنا یہ کیا جاتا ہے اگر یہ نہ کی جو چھوٹا سبی کوئی لیب سو گیا تو بہت بڑا ایک نقصان ہو جس کا پوری سٹیٹ یا لوگوں کو خیمیازہ بھکتنا پڑا یہ ایک ایک اس پہ الہدہ ایک ایک پوائنٹ آف یو سو دیارہ میری ڈیفرنٹ ایشیوز ہیں کنسرننگ عمران خان صاحب ہیں جو ان کے حق میں بھی ہیں ان کے خلاف بھی ہیں دونوں چیزیں آ رہی ہیں خیر اب لیکن فوکس جو بڑا ہے اس پہ تو آتی ہیں بعد میں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا خیر کہ آپ کو بی اگر فرمر پرمیسٹر ان کو آپ کو دینی چاہیے یہ مطلب اتنی سزا میرے خیال میں تو کافی ہوتی ہے کسی بھی بندے کے لیے کہ آپ اس کو اٹھا کے کسی گھر میں قید کر دیں تو بھی وہ مطلب عام چیز نہیں ہوتی کہ آپ گھر سے بہر نہیں جا سکتے جیسے آپ کو یاد کرو کرونا کے دنوں میں یہاں پہ لوگ جو تھے وہ ان کو پندرہ دن کے لیے اپنے فیملی کے ساتھ ہے بچوں کے ساتھ ہے میں خود جہاں پہ بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں اسی گھر میں تو مجھے یاد ہے میرے بچے بھی یہیں پیتے ہم بھی یہ سب کچھ میں یہ موجود تھا ٹی وی بھی تھا اخبار بھی تھے اس کے بعد مکھانا پینہ بھی تھا آپس میں بیٹھ کے بات چیز بھی تھی سب کچھ تھا لیکن ایک آپ کو فیلنگ آف وہ تھی کہ آپ قید میں آپ بہر نہیں جا سکتے بہر قدم نہیں نکال سکتے آپ کسی سے مل نہیں سکتے اخبار کو ہاتھ لگا تو آپ کو ڈر لگتا تھا سو یہ بہت ساری چیزیں جو آپ پہ آ جاتے نا یہ انسانی مزاج ہے کو اس کو بتا دیا جائے کہ اس لین سے آگے آپ نہیں آ سکتے تو انسانی ذہن جو اپنے آپ کو قید میں فیل کرتا ہے that's a natural سو یہ بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو سہولتیں بھی دے دیں محال میں دے دیں ان کو دیکھ لیں اسے زیادہ ایم بی ایس وہ جو محمد بن سلمان جو ہیں وہ سعودی عرب کے انہوں نے کیا کیا تھا جتنے بڑے پاورفول ان کے اپنے وہ قزن سے رشتہ دار تھے ملٹی بلین ڈالرز کی جن کے ایمپیرز سے ہی بڑے بڑے شیخ تھے انہوں نے اٹھا کے سب کو انہوں نے فائل سٹار ہوتل میں رکھ دیا تھا انہوں کو گدے دے دیا تھے کہ یہیں سویں جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے میں نہیں جانے دیں گے جہاں سے کیا کیا دیئے پیسے انہوں نے نہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہوتل ہے کھانا ہے پینا ہے یا سویمنگ بھی ہو رہی ہے جیم بھی ہے ٹی وی بھی ہے سب کچھ ہے یہ مجسر ہے پھر انہوں نے تمام لوگوں نے کیوں اپنی ازادی خریدی دی بکاس جو سینس آف فریڈم ہے یہ کچھ اور ہے یہ ذہن ہی اس کا نام ہے مطلب ہے ایک آپ کی انٹلیکٹ یا ذہن ہی طور پر آپ سمجھتے ہیں اپنے کو قیت سمجھتے ہیں فری سمجھتے ہیں تو فائیو سٹار ہوتل میں رہ کے بھی انہوں تمام نے بلینز آف ڈالر جو ہیں پے کیے تھے ایم بی ایس کو جو اس نے سمجھا تھا کہ آپ لوگوں نے نجائز طریقے سے بنا ہے تو سیم گوز فارر پریسنر آئیس ویل ہائی پروفائل کو زیادہ فیل ہوتا ہے جو وزیراعظم ہے کوئی بھی ہو نواز شریف صاحب ہوں یا اس کے بعد یوسر عزقیرانی صاحب ہوں راجہ پریدشت صاحب ہوں شاید خکان عباج صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں جب ان کو اتنے بڑے آئی پروفائل آفیس سے اٹھا کے مطلب ان کو ڈالا جاتا ہے جیل میں جہاں میں پھر کہہ رہا ہوں ان کو فائیو کے سیون سٹار فسائلیٹس بھی دیں ایون ڈین دیئر ان ان منٹل پین اگنی میں فیزیکل نہ بھی ہو ذہنی اگنی سب سے زیادہ ذہنی تکلیف ہوتے سب سے زیادہ یا سیکلاجیکل فالن فرم دے گریز کے ایک دفعہ بھگوان ہے ہر کوئی آپ کی پوجہ کر رہے ہیں تو یک دم دوسرے دن پتہ چلتا ہے جناب آپ کو اسلام کوئی نہیں کرتا کوئی آپ سے ملتے نہیں ہے کوئی فون ہی نہیں اٹھاتا آپ کا تو لہٰذا یہ بہت بڑی یہ ان لوگوں سے پوچھ ہیں جو پاور سے اختیار سے دولت سے یا خوشحالی سے نیچے جاتے ہیں نا کہ ان کو کتنی ذہنی تکلیف ہوتے ہیں سو یہ سہولتیں میرا خیال ہے میری ویو خان صاحب کو دی جانی چاہیے زیادہ دی جانی چاہیے جو کچھ مانتے ہیں انہیں ملنا چاہیے وہاں پہ سو یہ جو تاکہ اس طرح کی بات ہوتے ہیں ان کو پنش کیا جا رہا ہے جا ان کو وہ کی جا رہی ہے یہ بڑی سزا ہوتے ہیں کافی ہوتے ہیں کہ اس کو وزیراعظم حافظ سے اٹھا کر اس کو سزا دلوا کر جیل میں ڈال دیں یہ تو یہ تو ایک چیز ہوگی اب جو مین سوال ہے کہ کیا خان صاحب رہا ہو جائیں گے ریلیز ہو جائیں گے اور اب کی دفعہ اتنا جلدی جو ہے نا خان صاحب واپس آنے والے نہیں ہیں مطلب موجز خیریس ملک میں ہوتے ہیں اوورنائٹ بہت ساری چیزیں بھی ہو جاتے ہیں نواز شریف صاحب کو بھی سارے کہتے تھے جو کہ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے وہ جو کہتے تھے میں واپس جا رہا ہوں اور ابھی میں ائر کنڈیشن اترا رہا ہوں میں تو اس وقت کہ ان کے تقریر سنے اور آج ان کی حالہ دے کہ بندے کو ڈر بھی لگتے کانو کو ہاتھ لگانا چاہیے بندے کو بڑے بول نہیں بولنے چاہیے سو اس وقت آپ نے کبھی سوچا تھا کہ مطلب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب ان کو ریلیز کریں گے ریہا کریں گے کیبنٹ بیٹھ کے اپروول دیں گے اور ان کا ڈیفنس کریں گے کہ ان کا بیرون ملک جانا کتنا ضروری تھا گئے نواز شریف صاحب بھی چلے گئے سو یہ بھی ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان صاحب کا اوورنیٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسے ہی انہوں نے یہ نواز شریف صاحب دو ہزار دسمبر کی بات ہے چار یا پانچ دسمبر کے سٹیل ہے رمیمبر کہ میں یہیں پہ تھا ادھر ڈان اسلامباد میں تھا تو رات کو پتہ چلنا شروع ہے کہ جہاز آیا اور ان کو اٹک سے وہ لے کر آیا اور ان کو جہاز پہ بٹایا سعودیز لیبنیز جو ہے نا وہ سعاد حریری صاحب جو تھے لے گئے بہت بڑا بمشل تھا ایمین نوازلی کے لیے تھا اخبارات میڈیا سب کے لیے تھا حالانکہ مذاکرات پتہ چھ مینے سے چل رہے تھے کہ ان کو ڈیل دین یہ کلنٹن صاحب انوال تھے اس میں اس وقت کے سعودی کنگ عبداللہ انوال تھے پھر اس میں اس میں اگین اس کے سیریہ کے وہ تھے اس میں لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے ایک قطر کے لوگ تھے سو بہت بڑی ایک سوری لبران کے حریری سا میں اس کا سیریہ کا کہہ رہا سوری لبران کے سو سعاد حریری وغیرہ سو ایک 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 بڑا اپریشن پلان کیا گیا تھا جس کے بعد وہ سارے چلے گئے تھے کسی کو نہیں پتا چلا تھا you never know کہ اب بھی کوئی اس پہ background پہ کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہوں اور یہ خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کی بات چیت ہو رہی ہے کہ کیا راستہ نکالا جا سکتا ہے win win situation انہیں بھی نہ لگے میں defeated ہوں یا establishment کو بھی نہیں لگے لیکن اب کی طرف لگتا ہے کہ یہ چیزیں اتنی جلدی ہونے والی نہیں ہیں نواز شریف صاحب کی بھی اگر یہ ڈیل ہوئی تھی ایک سال لگا تھا میں میں پہلے ڈیل کی بات کر رہا ہوں دو ہزار کی جب سعودی عرب گئے تھے ابھی جب لندن گئے اس کے پیچھ بھی بڑا ٹائم لگا تھا اس میں بھی چھے مینے لگ گئے تھے سو خان صاحب کا ابھی تو ان کو میرا خیال ہے ایک مہینے پورا نہیں ہوا سو اتنی جلدی چیزیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ موف کریں گی یا ان کی سولہ صفائی ہوگی سپیشل جب نقران حکومت آ گیا تو اسی وقتی خان صاحب کو دوبارہ واپس نہیں لیا جائے گا ان لیش نہیں کیا جائے گا آپ آئیں سو ان پہ جو کیسز ہیں اگر وہ ان کو کل والے کیس میں یا بائی سگست والے کیس میں ریلیف ملتا بھی ہے تو اور کیسز تو ان کی مدد پانچ سی زمانتے تو کینسل ہو چکی ہیں سو ایک میں وہ ہوں گے اگر وہ کل ان کو ریلیز ہوتے بھی ہیں بائی سگست کو تو دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال دی جائے گی کہ جناب کے وہ اس میں رہیں گے گرفتار رہیں گے سو اگر آپ اس میں جاتے ہی ہیں ان کی زمانتیں کراتے ہیں فیزیکلی پیش کریں تو مزید ٹائم جو ہے اس کو لیا جا سکتا ہے کہ آپ آئیں مہار عدالت میں فیزیکلی آپ کو پیش ہونا پڑے گا زمانت لینے کے لئے اس سے بڑھ کے سیفر کیس ہے آئی شام قریش صاحب کو دیکھنا ہے کہ وہ اس وقت ان کو ریمان لے لیا جسمانے ریمان وہ تو ایک دن کا پہلے تھا اب میں رکھ جال ہے ان کو چار یا چھے دن کا دے دیا گیا سو جو میں نے بات پہلے دن کی تھی کہ سیفر is a very dangerous issue اسی ٹریل کے تحت ہو سکتا ہے وہ کچھ عرصے بعد اسی میں ٹریل کر کے وہ سزائیں بھی دے دیں پھر مزید سزائیں آ جائیں تو خان صاحب دوبارہ جیل میں بیٹھے یہ بات اس ان کو پتا ہے کہ یہ خان صاحب اس دفعہ لمبے عرصے کے لئے ہیں ایک کیس سے چھٹیں گے دوسرے میں جائیں گے دوسرے سے نکلیں گے تیسرے میں جائیں گے تیسرے سے جائیں گے چوتھے میں جائیں گے سو جیسے پرویج علی صاحب کے ساتھ ہو رہے کہ ان کو بہر نہیں آنے دیا جارہا ایسے مجھے لگتا ہے شامد قریش صاحب جو ہیں وہ بھی لمبے عرصے کے لئے گئے ہیں ایسے وہ جو آزم خان صاحب ہیں ان کے بھی آپ کو سائفر میں ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گی سو دیس ٹائم جو خان صاحب نے اس وقت ریالائز نہیں کیا تھا اور ان کے بہت سار سپورٹر جو ہیں ہمارے تو بلے بلے واوا والا کلچر ہے چکی جو بند ہیں چکی جو پھٹے چکی جو اور اسمان پر چڑھا دیں اور وہ بندہ بھی نا دوسرے لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کے لئے نا پھانسی لگنے کو تیار ہو جاتا ہے ایک فلم ہے کبھی دیکھئے گا میں سے آپ کو انڈین فلم ہے بڑی خوصورت فلم ہے یہ ان کے امیتہ بچن کی میں ازاد ہوں اس میں شبان آزمی صاحب ہیں اور یہ ہیں امیتہ بچن صاحب میں سعید جعفری یہ میرا خیال ہے کہ میں بہت پہلے دیکھئی تھی ذرا دیکھیں کہ بعض زیادہ لوگ آپ کیسے کھمبے پر چڑھا دیتے ہیں پہاڑ پر چڑھا جاتے ہیں اور آپ لوگوں کی توقعات پورا کرنے کے لئے کہ میں انقلاب لا رہا ہوں اور لوگوں کو مجھ سے توقعات ہیں آپ پھر بہت اوپر نکل جاتے ہیں آگے نکل جاتے ہیں وہ فلم بڑی خوصورت ہے میں ازاد ہوں کسی وقت اگر موڈ بی رہے تو اس کو دیکھے گا سو سیم یہاں پہ آپ نے اپنی کونسیونٹسی بنالی تھی خان صاحب نے بہت بڑا ووڈ بینگ تھا اب آپ نے ڈیلی کی بیسیس پہ ان کو فیڈ کرنا تھا تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ ہمارا انتخاب چوئیس ہمارا خان ڈر گیا ہمارا خان بزے نکلے ہمارا خان کمپرمائز کر گیا ہمارے خان نے یہ کر سو خان صاحب نے لوگوں کے ایکسپیکٹیشن پہ پورا اترنے کے لئے روزانہ کی بنیاد پہ جو انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی بات کہنا شروع کر دی کہ آج تو میں نے یہ کہا ہے تالیہ باجگی ری ٹوئٹ ہو گیا ویوز آگے بلے بلے ہوگی ٹی وی ٹاک شو سب کچھ ہو گیا اب کل میں نے کیا کرنے کل تو نئی بات کرنی ہے سو وہ جو آپ اس کا بڑھاتے کہے نا گول پوسٹ نیکس لیول نیکس لیول نیکس لیول آج جو نیکس لیول آپ کو جیل میں لے گیا کیونکہ سیاستان جو ہے بعض چیزوں کو دیکھتا ہے کہ میں نے میں نے لوگوں کو دیکھ کے سیاست نہیں کرنی مطلب ایک ہوتا ہے کہ لوگوں کو ہم نے وہ کرنے لوگ کیا چاہتے ہیں جیسے آپ میں سے بہت سارے چاہتے ہیں مجھے کہتے رہتے ہیں اکثر کہ آپ وہ گفتگو کریں جو لوگ سننا چاہتے ہیں میں کہ that's not journalism میرے نزیق ہو سکتے ہیں لوگوں کو different ہو اگر آپ کو میں وہی گفتگو کروں جو آپ سننا چاہتے ہیں تو یہ تو پھر کوئی ہی وہ بات نہیں ہے آپ کو پہلے سے اپنے views کا خیالات کا پتہ ہے میں نے وہ بات کہنا جو میرا خیال ہے کہ ہی جانی چاہیے میں غلط ہو سکتا ہوں میری رہے کوئی اتنی strong نہیں ہو سکتی میری opinion ہے سو میں اگر یہاں بیس کرو لوگوں کو دیکھ کے گفتگو کرنا شروع کروں کہ میرے سننے والے کیا سننا چاہتے ہیں اس کے مطابق بولوں then i'm not a general same goes for the leader as well leader نے کہ صرف یہ کرنا ہے کہ اس نے وہ کرنا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے گفتگو کرنا ہے بھلے بھلے واہ واہ retweets likes یہ کرنا ہے then leader نے پھر وہ politician ہے اور politician پھر یہ کچھ کرتے ہیں بڑے نقصانات کرتے ہیں اپنے بھی کرتے ہیں قوم کے ہوتے ہیں ملک کے بھی ہوتے ہیں leadership جو ہے وہ آگے لے کر جاتے ہیں leadership vote میں پھر لوگوں کے like and disliking میں نہیں رہتی وہ پھر اپنے یہ ریاست ڈھرتی ماں کے greater long time interest دیکھتے ہیں اپنے قربانی دے کے وہ اپنے ملک کو اور ان چیزوں کو بہت آگے لے جاتے ہیں میں بہت سالیں دے سکتا ہوں اس وقت جنہوں نے اپنے اپنے carrier تباہ کیے اپنی انہوں نے سوچ تباہ کی خود کو تباہ کیا لیکن انہوں نے ہوئی کچھ کیا جو ان کا خیال ہے یہ ریاست کے لئے کہنا ہے بڑا ضروری تھا اور ملک بدلے انہوں نے بہت سے لوگوں نے بدلے بھی دی چاس ڈگال کے مثال ہے فرانس کے ایک صدر تھے فرانس کے چھوڑ کر چلے جنہوں سیکنڈ والڈ وار جیتی تھی اس میں ملے کر تو وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے فرانس کی صدارت تھی کہ جناب اس سسٹم کے ساتھ میں نہیں چال سکتا ایک وہ ٹو تھریس کے طور پر دس سال بات پورا فرانس انہوں کو واپس لے کے آئے کہ آئیں جناب آپ اپنی شرائط پہ آئے اور وہ کریں اچھو فرانس کو بدلے دس بارہ سال میں فرانس کو بدل دیا تا دکال نے دیٹس کا ایڈ او لیڈرشپ نیڈ کی لوگوں کو دیکھ کے فیصلے نہیں کرتی کہ لوگ کیا چاہتے ہیں نو وہ کہتے ہیں ریاست لوگوں کے لئے کیا ٹھیک ہے میں تو میں وہ کام کروں گا میں سو وہ انفرچونیٹلی خان صاحب نے وہ چیزیں نہیں دیکھیں انہوں نے ایک پبلک اپینین میرا ووٹ بینک بن رہا ہے ووٹ بینک بناتے رہے ہیں یہ ووٹ بینک ووٹ بینک نے کیا کر لیا پھر آپ کو ووٹ بینک لے گئے جیل تک آپ کو ووٹ بینک کیا کرے گا آپ کا کیونکہ پھر آپ کی جو ٹگہ وار شروع ہوئی ان پاورفل لوگوں سے جنہوں نے آپ کو پاور میں لے آئے تھے یا لے آنا تھا وہ آپ کو مخالفین کو لے ہیں اور آپ کو پتہ تھا کہ تین چار سال یہ سیٹ اپ رہے گا یہ مجودہ رہے گی سو جہاں ذاتی دشمنہ پڑھیں آپ کی ہر ایک کے ساتھ ذاتی طور پر ٹارگیٹ ہوئے ہیں ذاتی طور پر ان کی ٹرولنگ ہوئی ہے ذاتی طور پر ان کو ٹوٹر پہ چیزوں پہ گالی گلو جیے وہ پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کہا گیا اس کا نتیجہ جو نہیں تو یہ نکلنا تھا سو اب ایک ذاتی دشمنہ بن چکی ہے تو جب تک ان لوگ جب تک وہ لوگ پاور میں ہیں تو وہ تو یہ رکھیں گے کہ خان صاحب بہر نہ آئے اور خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں رکھا جائے بہرحال دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے میں ساری ریڈنگ ٹھیک نہ ہو خان صاحب کال پر سن جو ہیں وہ وکٹری کا نشان بناتے بہر آ جائیں اور آپ لوگ سارے کہیں جناب کے وہ خان صاحب پھر چھا گئے ہیں پھر خان صاحب آئے ہیں اور انہوں نے ساری چیزیں ٹھیک کر لیں بہرحال معاملات ایزہ وہ سیریس ہیں شامد قریش صاحب کی گرفتاری اور ان پہ یہ پرچہ اور ان پہ جو ان کے جسمانی ریمانٹ سے انڈیکیشن ہو جانا چاہیے کہ اگر ادھر سے نکل بھی گئے نا توشہ خانہ سے اور بھی چار میں کیسے وہ وہ بھی نکل گئے سیفر ویری سیریس سیفر ویری سیریس سیفر ویری سیریس سیفر میں کوئی لمبی سزا ہوگی اگر ہوئی تو کیس چلا جس کے چانس سے زیادہ لگ رہے ہیں تو کام ذرا لمبا ہے سر